اچھا فیجن کل یعنی پیر والے دن ستائیس ستمبر کو دنیا بھر میں سیاحت کا دن منایا جا رہا ہے یعنی ورلڈ ٹوریزم ڈے منایا جا رہا ہے اور یہ جو ٹوریزم ہے یہ اس حکومت کی ٹاپ پریارٹیز میں سے ایک پریارٹی ہمیشہ سے رہی ہے کچھ ایسے بھی ہیں شعبے ہیں ٹوریزم کے جن پر اتراز کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ صرف خانہ پوری کی گئی ہے اس میں عملی کام نہیں کیا گیا اور کچھ شعبے ایسے ہیں جس پہ اس حکومت نے خاصی پیش رفت کی ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ چھالیس نئے سیاتی مقامات جو ہے وہ ڈیویلپ کیے گئے ہیں کچھ مطلب نیم ڈیویلپ ہیں اور کچھ فولی ڈیویلپ ہیں فولی ڈیویلپ کا مطلب تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی ہیں لیکن جو سب سے زیادہ آپ کو سقم نظر آتا ہے جو شوٹ فال نظر آتا ہے اس ساری حکومتی کوششوں میں وہ یہ ہے کہ ان سیاتی مقامات تک پہنچنے کا راستہ جو ہے نا اس پہ بہت یعنی نہ توجہ دینے کے برابر کام کیا گیا یعنی وہاں پہ سڑکوں کا نظام پھر وہاں پہ ہوتل پھر وہاں پہ عوامی بیت الخلا جو کسی بھی جگہ پر آپ چند گھنٹے گزارنے کے لیے جاتے ہیں تو جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ وہاں پہ ابھی تک نہیں فراہم کی گئے لیکن لوگ ہمارے سیاحت کے اتنے شوقین ہیں اور اتنے ترسے ہوئے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ کسی بھی ایسے مقام پر صرف نام سن کے جانے کے لیے بیتاب ہو جاتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بکر عید پہ بڑی عید پہ یہ پاڑی علاقوں کا رخ کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ تین دنوں میں چھبیس لاکھ سے زیادہ تھی اور جگہ جگہ آپ کو دو تین دن سے زیادہ کے لیے ٹرافک جیم نظر آئے وہاں پہ ڈسپلن کی کمی تھی مس مینج تھا بہت زیادہ حالانکہ حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے سے اس کو وہ دے پلان کرتی اس کے لیے کسی نہ کسی حد تک یعنی انتظامات کرتی کھانے پینے کی کمی تھی اور بہت زیادہ مس مینج تھا انسینٹیو دینے چاہیے وہاں پہ ہوتلز بنانے کے لیے لوگوں کو وہاں پہ ریسٹرینڈ بنانے کے لیے لوگوں کو اس طرح کی چیزیں اور یہ موبائل کمپنیوں کا ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا ان کو کہنا چاہیے کہ وہاں پہ آپ اپنے سنگنلز کا بندوبست کریں وائی فائی کا بندوبست کریں کیونکہ یہ بڑی اہم ضرور تھے ہیں اور پھر خاص طور پہ ٹائلٹ کا ذکر کیا تھا کہ وہ بے شمار جگہوں پہ نہیں ہے اب وہ دیکھو کہہ رہا ہے کہ ہم نا عام طور پہ اپنا جو لوکل ٹورزم ہے نا اس کو ٹورزم سمجھتے نہیں ہے جب بھی ٹورزم کا لفظ آتے تو ہمارے ذہن میں انگریز ہی آتا ہے کہ جی باہر کے لوگ پاکستان کتنا آ رہے ہیں دنیا میں جہاں پہ بھی جو یعنی ٹورسٹ سپورٹس ہیں نا وہاں پہ اکثریت جو ہے نا وہ مقامی لوگوں کی ہے آپ دیوارے چین پہ چلے جائیں چین کی دیوارے چین جو ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لیں لوکل لوگ بہت آتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں غیر ملکی آتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کی تعداد مقامی بشندوں سے چین کی اپنی عبادی اتنی ہے کہ وہ دس سال میں ایک دبا بھی دیوارے چین دیکھنے چاہیں تو ابھی وہ غیر ملکیوں کو کٹ دیتے بیچے چھوڑ دیتے تو یہ جو میں تین دن عید کے بتا رہا ہوں جو چھبیس لاکھ ستائیس لاکھ سیاہ مقامی سیاہ جو ہیں وہ گئے ہیں نا وہ اس سے فرق کیا پڑا ہے کہ وہاں کی مقامی جو اکانومی میں چھبیس عرب روپیہ سرکولیٹ کی ہے یعنی چھبیس عرب روپیہ خرچ ہوئے وہاں پر یعنی کموں بیش ایک لاکھ سیاہ جو ہیں انہوں نے ایک عرب روپیہ خرچ کر دی ہے وہاں جاہے اگر یہی وہاں ہٹل ہوتے ہیں تو زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور مس مینج بہت زیادہ ہے آج تک بہت مس مینج ہے ہم دو تین لاکھیں ہیں مری شریحے وہ نران کگان وہ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں بچوں کے ساتھ فیملیاں وہاں فسی ہوتی ہیں یہ اس طرح کے چیزیں جو ہیں یہ بہت ساری اس وقت سامنے آتی ہیں جب ٹورزم کا موسم ہوتا ہے تو ان دنوں میں ہمیں یاد آتا ہے پھر وہ مک جاتا ہے پھر ہم رام سے تکیہ تھوڑا سا صدہ کر کے سر اوپر رکھ کے سو جاتا ہے اب ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے ہم کئی دفعہ اپنے شو میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پورا پاکستان دیکھا ہوا اکثر لوگوں نے مطلب پنجاب میں رہنے والے کتنے فیصد لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے بلوچستان نہیں پورا دیکھا ہوا کتنے کتنے خوبصورت ہمارے نزدیک وہی جیزے تم کہہ رہے ہو کہ مری کا غان نران بس یہ تین چار پانچ علاقے جہاں وہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں فورٹ منرو نہیں دیکھا ہوا پاکستان کو اللہ تعالی نے سب سے خوبصورتی اور فیاضی کے ساتھ نوازا ہوا ہے نا اس قسم کے ٹورزم جو خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں اس میں جھیلے ہیں جھیلے پاکستان میں اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ کئی جھیلوں کا تو خود ابھی پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ یہاں پہ جھیل ہے مقامی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہاں پہ اتنی خوبصورت جھیل ہے ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے بلوچستان کے کئی علاقوں میں بلکل جنت کے نظارے ہیں بلوچستان کا تو یہ ہے کہ ہمارے بڑے پیارے ڈائریکٹر ہیں ٹیلیوی ان کے کاشیو نصار کوئٹا کے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ چمن تک چمن کی طرف کا آپ سفر کر لینا آپ ریل گاڑی کی وہاں پہ کوئی شرونگ ہے وہ پاکستان کی سب سے لنبی شرونگ ہے پھر کہتے ہیں کہ ادھر کا جو سفر کا نظارہ ہے وہ پاکستان پورے میں کہیں اور نہیں ہے اتنی اتنی خوبصورت وہ بتاتے ہیں کاشب بھائی کے جگہیں ہیں بلوچستان میں کہ آپ اگر ان کو ڈیویلپ کر دیں ٹورزم کے حوالے سے تو آپ حیران ہو جائیں گے ابھی یہ بلوچستان کے خوبصورت سپورٹس ہیں یہ صرف ان لوگوں نے جا کے دیکھے ہیں جن لوگوں کو ایڈوینچر کا شوق ہے مجھ جیسے جو سست اور کاہل لوگ ہیں جو دو قدم بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کے لیے کچھ نہیں ہے یہ ہمارے معروف بیوروکریٹ نورولمین مینگل صاحب انہوں نے مجھے بتایا تھا ہم نے اپنے شوہ میں ان کی کھینچوی تصویریں بھی دکھائیں تھیں بلوچستان کی جھیلوں کی بہت خوبصورت تھی لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ بلوچستان کی جھیلے ہیں لیکن وہ خود بتاتے ہیں کہ کئی جھیلوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں خود بارہ وارہ تیرہ تیرہ کلومیٹر پیدل سفر کرنا پڑا پاڑی علاقوں میں سفر کرنا اور ریتلے سہراؤں میں سفر کرنا لیکن سہراؤ کے بعد جو منظر سامنے آتا ہے وہ پھر جنتی ہوتی ہے ہر وہ تو ایک نقلستان ہے ہاں ہوتا ہے ہمارے پھر ذہن میں ایک اور بھی خام خیالی ہے غلط فہمی ہے کہ دنیا بھر سے ٹورسٹ جو ہیں وہ صرف یہ جھیلے اور یہ پہاڑ اور سبزہ دیکھنے آتے ہیں پوری دنیا سے جو لوگ زیادہ تر جو فورن ٹورسٹ ہیں وہ یہ چیزیں کم دیکھنے میں جاتا ہے وہ زیادہ تر تاریخی مقامات دیکھنے جاتا ہے تاریخی مقامات میں ان کی دلچسپی زیادہ ہے اور ہماری سب سے کم دلچسپی جو ہے وہ تاریخی مقامات کی طرف ہے ہم بدستور یعنی ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہی علاقوں کی طرف دیکھ رہے ہیں مطلب آپ نے سائیوال کے ہڑپا کو ڈیویلپ کرنے کے لیے آج تک کیا کیا ہے ایک سائن بورڈ نظر نہیں آتا سائن بورڈ تک نہیں لگایا اور وہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے یعنی پانچ برسوں کے دوران پاکستان میں جو تاریخی مقامات دیکھنے آئے ہیں سارے فورن ٹورسٹ نہیں کہہ رہا غیر ملکی سیاہ سارے نہیں جو صرف تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے آئے ہیں نا پاکستان پانچ برسوں میں ان کی تعداد میں ایک سو اکیس فیصد اضافہ ہوئے ہیں اس میں یہ کووڈ کے دو سا ڈیڑھ سال بھی شامل ہیں ایک سو اکیس فیصد کا مطلب ہے کہ دگنے سے بھی زیادہ تعداد اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کووڈ نہ آتا تو پاکستان جو ہے وہ تین سے چار ارب ڈالر کما سکتا تھا ان چار پانچ برسوں کے دوران جس طرح حکومت نے یہ کوششیں کی ہیں اور باہر کے ٹورسٹ کو لانے ابھی بھی اب حالات اگر اللہ کرے یہ کووڈ ذرا تھم جائے تو پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے دو تین برسوں کے دوران اور کچھ نہیں تو دو ڈھائی ارب ڈالر تو ہم پھر بھی کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے اتنا کچھ ہے ہمارے پاس دکھانے کے لیے مگر جو بیسک چیزیں ہیں جی وہ ابھی تک بھی بلکل نہیں بنی بنی ہوئی بیڑا غرق ہی ہے ادھر جیسے ٹائلٹ سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز اور سب سے مائنر لگتی ہے مگر سب سے ضروری چیز پھر رینس ہیں لوگوں کا یہ بلوچستان کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ادھر ابھی تک سکوٹی کے کوئی اچھے بندوں بست نہیں کیے ہوئے ان لوگوں نے اب لوگ جو ہیں وہ رسک تو نہیں نہ لیتے جان کا تو کوئی بھی اور ادھر اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں تو وہ کوئی ایسا کو اللہ نہ کرے اللہ ماف کرے کوئی خطرناک مسئلہ بھی نہیں ہے ادھر بنا ہوا ایسی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور وہ آپ بہترین کر سکتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے تو اب جو عالمی سیعہ ہیں ان کو اتمنان ہے میں تمہیں ایک موٹی مثال دے دیتا ہوں کہ اس وقت آپ جتنی بھی ٹورزم کی جو ویب سائٹس ہیں پیجز ہیں بلاغز ہیں ان پہ جا کے دیکھیں پاکستان کو جو پاکستان سرچ ورڈ ہے نا وہ ٹاپ فائیو کنٹریز میں آتا ہے ارے واہ یعنی دنیا کے سر فیرس جو پانچ ملک ہیں ان میں پاکستان ڈسکس ہوتا ہے ٹورزم کے حوالے سے تو اگر یعنی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے کسی بھی ٹورزم کو یہاں پہ ہاں وہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ سہولتیں فراہم کی جائیں اور سہولتیں بنیادی نویت کی ہیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور اپنا فوکس جو ہے وہ تاریخی مقامات کی طرف زیادہ کیا جائے فورن ٹورز جو ہے وہ تاریخ دیکھنے آتا ہے وہ تاریخ پڑھنے آتا ہے وہاں پہ یہ پوری دنیا میں لوگوں نے مختلف ملکوں کے سیادتی اور تاریخی مقامات ہیں ان کے بارے میں رومیو جیولٹ کا وہ دیکھ لیں جا کے لوگوں نے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں ان ملکوں نے اور لوگ بلیف کرتے ہیں ان کی کہانیوں پر یہ دیکھ لو جہاں پہ ترکی کے وہ سارے ہائے سوفیا وغیرہ وہاں پہ پانی کا ٹینک دیکھنے کے لیے آپ جاتے ہیں اور بندہ نیچے جا کے کہتا ہے یار یہ میں کیا دیکھنے ہوں جس کے لیے میں نے چالیس لیرہ خرچ کر دی ہیں چالیس لیرہ ٹکٹ ہے وہ پانی کا ٹینک سا ہے دیکھنے کے لیے بندہ جاتا ہے کہتا ہے یہ میں کیا دیکھنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے ایک بڑا سار پانی کا ٹینک ہے اس کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں استمبول کو پانی یہاں سے فرام کیا جاتا ہے صرف یہ دیکھنے جاتا ہے یہ دیکھنے کے ہیں تو آپ کو اپنی چیز جو ہے وہ مارکٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہئے یہ شالہ مارباغ جو ہم نے کئی اکڑ جگہ کہہ رہی ہوئی ہے اس کے اندر آپ گھس جائیں تو وہ لگتا ہے کتیاں دا شیلٹروں میں بلکل ایک برباد سی جگہ وہ بن گئی ہوئی ہے وہ اندر جو ہیں وہ اب جی لیشی لینسی وہ طلاب بنے ہوئے وہاں کائیاں جمعی ہوئی ہیں گند پڑا ہوئے ہیں بدبو آ رہی ہے گاز تک نہیں کٹی ہوتی میں اور کوڈو در ایک کمرشل کی ریکارڈنگ کر رہے تھے اور ہم سکوٹر پہ بیٹھ کے تو شاٹ دے رہے تھے یہ ہو جاں سکوٹر الٹے ہے میں کہنا کہ وہ تھے کانا وڈی وڈی گوگی ہوں تھی تھے کوڈو چاہ رہے تھا اور چھوٹا جاں گیند باند جانتا کافی عرصہ پہلے میں سکردو کیا تھا تو میں نے کہا کہ یہ جو سکردو ہے یہ واقعی میں نے شاید ذکر بھی کہا تھا بلکل ایسے لگتا ہے کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے سکردو کے ایک نہیں کئی مناظر ایسے ہیں اس وقت میں سوچتا تھا کہ یہاں پہ فوری طور پہ جو ہے وہ فلائٹس ہونی چاہیے اب میں یہ جان کے مجھے یہ خوشگوار عیرت ہوئی ہے کہ آج پاکستان کے مختلف علاقوں سے یومیاں سکردو ائرپورٹ پہ بارہ فلائٹس آتی ہیں ڈیلی بارہ فلائٹس یہاں رہی ہفتے میں ایک آیا کرتی ہے ہاں ہاں ہفتے میں ایک یا دو آتی تھی تین آتی یومیاں ایک بھی آگئی لیکن اب یومیاں بارہ فلائٹس سکردو آتی ہیں پاکستان ماشاءاللہ خوبصورت ہے یہ گوگا نپالی ہے ادھر سہر کرنایا تھا پاکستان تو بڑا خوبصورت ہے سر جی میں نے تو کہیں پہ پڑھا ہے کہ یہ کوویڈ کے بعد انٹرنیشنل فلائٹ کا سلسلہ بھی ادھر سکردو میں شروع ہونے آہ انشاءاللہ وہ بھی ایک بہت بڑا مائلسٹون ہو بلکل سر